جب ریشیہ نے یوکرین پر حملہ کیا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ بس کچھ ہی دنوں میں یہ یوکرین پر قبضہ کر لے گا کیونکہ بظاہر تو ریشیہ ایک طاقتور ملٹری پاور ہے لیکن اب پورا سالوں نیکو ہے اور جنگ میں ابھی بھی کوئی فیصلہ کن موڈ نہیں آیا جو ریشیہ کی کامیابی کی یقیندہاں نہیں کرا سکے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ریشیہ اسے جنگ میں بری طرح فنس چکا ہے واپسی کا راستہ اختیار کرنا تو فی الحال آوٹ آف کوئسٹن ہے لیکن روس کا یوکرین میں ٹھہرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ یہاں اسے شدید مضامت کا سامن ہے یوکرینینز کی ریزسٹنس ایفرٹس میں کچھ ویپنز نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے اور انہی ویپنز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں لوکہیڈ مارٹن اور ریتھیون کا بنایا گیا انٹی ٹینک گائیڈڈ مزیل جیولن جنگ کے ابتدائی دنوں میں روس کے لیے ایک بڑی سردد ثبت ہوا جیولن کو صرف ایک ہی سولڈر ڈیپلائے کر سکتا ہے اور فائر کرنے کے بعد اپنی سیف پوزیشن پر واپس بھی آ سکتا ہے یعنی یہ ایک کوسٹ ایفیکٹیو فائر اینڈ فورگیٹ سسٹم ہے جب بھی ریشیہ کی آرمرڈ ڈویجنز کولم میں موف کرتی ہیں یہ جیولن کا آسان شکار بن جاتی ہے یو ایس اب تک آٹھ ہزار سے زائد جیولن یوکرین کو فراہن کر چکا ہے جیولن یوکرین میں اپنی اینٹی آرمر صلائیتوں کی وجہ سے ایک گوڈ سینٹ ویپن کا سٹیٹس حاصل کر چکا ہے لوکہیڈ مارٹن کا بنا ہائی موبیلیٹری آرٹلیری روکٹ سسٹم یعنی ہائی مارس ایک پریسیشن سٹرائک ویپن ہے جس نے میدان میں اترنے کے بعد جنگ کا رکھ ہی مور دیا ہے اس کا سب سے ڈسٹنکٹی فیچر اس کی موبیلیٹری ہے یہ ایک ہی وقت میں چھے روکٹ فائر کرتا ہے اور فائر کرنے کے بعد بہت جلد اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے اس لیے اس پر کاؤنٹر سٹرائک کرنا بہت مشکل ہے روس ابھی تک ایک بھی ہائی مارس پر کاؤنٹر سٹرائک نہیں کر سکا اس کے روکٹس کی رینج ایٹی کلومیٹر ہے یعنی یہ فرنٹ لائن سے دور رہ کر ریشیا کی کمیونکیشن لائنز کمانڈ پوسٹس ائر فیلز اور ایمونیشن ڈیپوز کو ہٹ کر سکتا ہے یوکرینے رات کے وقت اس کا استعمال بڑھا دیا ہے کیونکہ اس وقت رشیا کے لیے ہائی مارس کی لوکیشن کا پتہ لگانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے رشیاں بڑی اماؤنٹ میں ایمونیشن کو خیرسن کے ریچن میں جمع کرتے رہے لیکن ایک رات ہائی مارس نے اس ڈیپو کو ٹارگٹ کیا تو سارا ایمونیشن ڈیپو تباہ ہو گیا مقتصرا یہ کہ رشیاں ابھی تک ہائی مارس کو کاؤنٹر کرنے میں نہ کام رہا ہے ترکش بحرابتار کمپنی کے بنے ہوئے ٹی بی ٹو یوے ایویز نے بھی جنگ کے ابتدائی دنوں میں رشیاں کو اچھا ساسا نقصان پہنچایا جی رشیاں آرٹیلری اور سپلائی لائنز پر لیتھل سا ٹرائی کرتے اور اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے جو یوکرینین پبلی کے لیے ایک مورال بوسٹر کا کام کرتی ہیں اگرچہ اب رشیاں نے بڑی ہاتھ تک ٹی بی ٹو کو کاؤنٹر کر لیا ہے لیکن ابتدائی دنوں میں جب یوکرین کی پوزیشن کمزور تھی اس وقت ٹی بی ٹو نے روس کی ایڈوانسمنٹ کو سلو کرنے میں اہم کردار نبایا آرٹیلری کسی بھی ملیٹری کی جان ہوتی ہے یوکرین کے پاس سیلف پروپیلڈ ہوویٹزرز جوڑ گنز اور شوٹ رینج روکٹس کے زخائر موجود ہیں اور انہوں نے رشیاں کے خلاف ریزسٹنس میں اہم کردار ادا کیا ہے یو ایس نے یوکرین کو ای این ٹی پی کے او تھرٹی سکس فائر فائنڈر رڈارز مویا کیے ہیں جو اس کی آرٹیلری کو رشین کاؤنٹر سٹرائک سے خبردار کرنے کے لیے اہم ثابت ہوئے ہیں رشین ملیٹری کی طاقت اس کی آرٹیلری اور ٹینک ہیں یوکرین میں آرٹیلری فائرز نے رشیاں کی اس طاقت کو بڑا دھچکا دیا ہے اب تک کی اوپن سورس انٹیلیجنس کے مطابق رشیاں اپنی آدھی ٹینک فلیٹ کھو چکا ہے جو اس کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے یہاں پر ہم نے ان ویپنز کو ڈسکس کیا ہے وہیں پہ یوکرینیان ملیٹری کے فائٹنگ سپرٹ کو سراننا بھی ضروری ہے کیونکہ اتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے ٹھہرنا واقعی ایک قابل تحسین کارنام ہے